ہلاکو خان کی موت کا عبرت انگیز واقعہ پیدائش پندرہ اکتوبر بارہ سو اٹھارہ موت آٹھ فروری بارہ سو پینسٹھ دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا چاروں طرف تاتاری افواج کی صفے کھڑی تھی سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی تین صفے کھڑی گئی تھی جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا پھر وہ ظالم بولا ان کے سر کلم کر دو اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے پہلی صف میں ایک کی گردن گئی دوسرے کی گردن گئی تیسرے چوتھے کی پہلی صف میں ایک بے قصور بھوڑا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا پہلی صف کا مکمل صفایہ ہو گیا ہلاکو خان کے نظروں نے اس بھوڑے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ رہا تھا جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کر دئیے گردرے آن کی آن میں گرنے لگیں جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے اس بھوڑے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردرے کٹ کر اس کے بارے بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا ہلاکو خان کی نظریں بھوڑے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا اس بے وقف بھڑے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے میرے لاکھوں انسان مار دئیے یہ تو کب تک بچے گا تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بھوڑے پہ تھی کہ کیسے وہ بیچین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی جلاد بجلی کسی تیزی سے اس بھوڑے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی رک جاؤ اس کو ابھی کچھ نہ کہو بابا بتا پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا جب وہ ختم ہوئی تو تو تیسری صف میں بھاگ آیا بابا اب بتا پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا اس بھوڑے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں لیکن موت وہاں بھی پہنچی پھر میں دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں ہلاکو نے گرز کو ہتھات میں اچھالتے ہوئے کہا بابا کیسی خام خیالی ہے یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے بھوڑے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس وحدہو لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے کیسے بچا سکتا ہے ہلاکو خان نے اتنے تقبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا ہلاکو خان چابق دست ہوشیار جنگ جو اور چالاک انسان تھا ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی بھس کر رہ گیا ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا ہلاکو نے خود کو بچانے کی بڑی کوششیں کی کہ لیشکر بھی حرکت میں آ گیا لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند منٹوں میں اپنے استقبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی لیشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر بڑے طریقے سے کچلا جا چکا تھا ہلاکو کا لیشکر اس بڑے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لیشکر نے اسے جان بجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا مظلوم کی آج سے ڈرو کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استعمال